ام خبر دے الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے تیس مارس سے سات مائی تک کی تاریخیں تجویز کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے سادری مملکت اور گورنر خیبر پختون خواہ کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سادری مملکت کو خط ارسال کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے تیس اپرل سے سات مائی تک کی جو تاریخیں ہیں وہ تجویز کی ہیں آپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے پنجاب انتخابات کی 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی گئیں الیکشن کمیشن نے صادر مملکت اور گورنر خیبر پختون خواہ کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خط ارسال کر دیا گیا سبوں میں انتخابات کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن کا اہم جلال پنجاب انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی گئیں الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے 30 مارس سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کر دی الیکشن کمیشن نے صادر مملکت اور گورنر خیبر پختون خواہ کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صادر مملکت کو خط ارسال کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے تیس اپریل سے سات مئی تک کی تاریخیں تجویز کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں صدر کو خط ارسال کر دیا گیا عام خبر آپ کو دے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات کے لیے تیس اپریل سے سات مئی تک کی تاریخیں تجویز کر دی الیکشن کمیشن نے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختون خواہ کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ترسال سعید بلوچ سے مزید جانتے ہیں جی سعید بلوچ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بقاعدہ طور پر صدر مملکت کو خط لکھ دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانت سے صدر مملکت کو تیس اپرل سے سات مئی دوہزار تیس کے درمیان کی تاریخ جو ہے وہ انتخابات کے لیے تجوید کی گئی ہے خط میں الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب صدر مملکت کی جانت سے جواب آئے گا پھر اس کے بعد آگے قانونی اور آئینی سے امور جو ہے وہ مزید فرہ انجام دیے جائیں گے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا تھا کہ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے صدر مملکت سے دوبارہ مشاورت کی جائے اور مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے جبکہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو گورنر کے پی کے ساتھ مشاورت کرنے کا حکم دیا تھا صحیح بہت شکریہ سعید بلوچ آگاہ کرنے کے لیے